کہ میرا عقیدہ دیوبندی مسلک کا ہے لیکن میں بابا جی کو خواہر اس صندی کا مجندد سمجھتا ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں عرصہ ہے یا عذاب ہے پچھلے دو تین سالوں سے اہلِ لاہور پر ایک نیا عرصہ عذاب کی صورت میں نازل ہوا یہ تحریک لمبے کے امیر خادم حسین رزوی کا عرصہ ہے پہلے تو کبھی مشاہدہ نہیں کیا مگر اس بات خود جا کر چاروں طرح سے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس میں کوئی شاہد بھی نہیں ہے کوئی دور آئے بھی نہیں ہے جو ٹی ایل پی کا مقابلہ ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کی اوپر ہو اور چاہے وہ گراؤنڈ کی اوپر ہو ٹی ایل پی کے ساتھ ٹکر کی جو جماعت ہے وہ صرف پی ٹی آئی آئی کوئی دوسری جماعتیں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ٹی ایل پی کے ساتھ نہ ان کی سوچل میڈیا کی اوپر کوئی وہ ہے اور نہ گراؤنڈ کی اوپر ہے اور اسی طرح پی ٹی آئی گارے بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ٹکر لے سکتا ہے ہمارے مقابلے میں کوئی جماعت آ رہی ہے تو وہ تحریک لبیک آ رہی ہے اس لیے وہ تحریک لبیک کے خلاف طرح ترہ کی سوچل میڈیا کی اوپر ساتھ سے شروع کر دیتے ہیں اب جو علامہ خاندہ محمد حمدیر متعلالہ جو قرص مبارک ہوا اور یقیناً دن بدن ہر سال قرص کی لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو شخروع بڑھتا جا رہا ہے اور یہ صرف بابا جی کا قرص نہیں ہے یہ طرح کے لبیک کا ایک چارجنگ پوائنٹ ہے ہر سالانہ ایک کاربون چارج ہوتے ہیں تو اس سے بہت سالے لبرل اور طرح کے لبیک کے جو مخالفین ہیں وہ اس سے بہت زیادہ خوب زیادہ ہیں وہ اب اس قرص کے حوالے سے مختلف قسم کی سالشیں ان لوگوں نے شروع کر دی اور مرضی کی بات ہے کہ جو لوگ پی ٹی ای والے سالشیں کر رہے ہیں ان کا جواب ایک دیوبندی مقبع کی پر صرف اللہ کرنے والا ایک ہے اس نے اتنا زبردست جواب دیا کہ اس نے حیران کر دیا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور کس طرح یہ اس کے خلاف اور طریق لبیک کے خلاف پی ٹی ای سوشل میڈیا کام کر رہی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ناظرین رکھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا جو پی ٹی ای کا سکوٹر ہے وہ ٹویٹ کیا کرتا ہے اور اس کو کم از کام ٹویٹ کو تین چار پانچ سو لوگوں نے فوراں شیف دیا یہ کس طرح پھیلاتے ہیں تقریباً اس کو چار سو لوگوں نے یعنی کہ اس کو ٹویٹ کو آگے ری پوسٹ کیا وہ کیا کہتا ہے ٹویٹ ٹوڑا نمبر چوڑا ہے لیکن جو اس کے ٹویٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے ارسہ ہے جا عذاب ہے اس نے پویسن مارو لے کہا کہ یہ جو ارسو کا تھا یہ ارسہ ہے جا عذاب ہے لاہور میں سب سے بڑا ارسہ حضرت داتا گھن باکش رحمت اللہ علیہ کا ہوتا ہے مگر اس ارس پہ لاہور کا کوئی رستہ بند نہیں ہوتا کوئی سلک بند نہیں کی جاتی دوسرا بڑا ارسہ حضرت مدلال حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کا منقد ہوتا ہے اس کے لیے بھی کوئی رستہ بند نہیں کیا جاتا ظاہرین کی آمد بھی جاری رہتی ہے ٹریفیک بھی چلتی رہتی ہے اور لوگوں کا عذابات تو خیر سے دکنا بڑھ جاتا ہے ان دونوں عرسوں پر لاہور میں مقامی تعلیلات تاتیر بھی ہوتی ہے پچھلے دو تین سالوں سے اہل لاہور پر ایک نیا عرس عذاب کی صورت میں نازل ہوا یہ تحریک لمبیہ کے امیر خادم حسین رزوی کا عرس ہے پہلے تو کبھی مشاہدہ نہیں کیا مگر اس بات خود جا کر چاروں طرح سے دیکھا تو حیرت اور افسوس کی انتہا نہ رہی کہ خادم حسین رزوی کے عرس کے لیے گجستہ چار دنوں سے سکین موڑ وغیرہ وہ چند ایک روڈوں کا اس نے ذکر کیا اب اس نے یہ ٹیویٹ کیا ہے کہ بھئی اس عرس سے لاہور کے کئی روڈ بند ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نہ ان کو روڈ بند ہونے سے تکلیف ہے نہ ان کو یعنی کہ کسی چیز سے بھی تکلیف ہے ان کو اصل تکلیف کس چیز کیا ہے یہ تو چلو ایک سال بعد دو تین دن کے لیے پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ یہ روڈ بند ہو جائیں گے جب کوئی چیز پہلے سے پلان ہوتی ہے اور اس کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے کسی کی مشکلات میں یا کسی کے کاروبار میں کہ وہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ پلانڈ ڈیٹوں کو یہ روڈ بند رہیں گے لیکن اسرام آباد لاہور یعنی رابرپنڈی ہر بڑے شہر میں کراچی میں جو روٹس لگتے ہیں پروٹوکول کے لیے جو بڑے بزراء کے جو کتے بھی گانیوں میں جاتے ہیں اور فورا ناٹر ہوتا ہے کہ پلان روڈ بانچ لیٹے کے لیے بند کر دو پلان روڈ دس کنٹے کے لیے بند کر دو پلان وزیر کا ایک کتہ آ رہا ہے پلان وزیر کی فینلی آ رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کی اوپر کوئی آواز نہیں لگائی جاتی یہی پی ٹی آئی کے حکومت میں ان کے گاور مرکے کراچی میں کتوں کے لیے پروٹوکول لگا کے کراچی کے روڈ بند کر دیے گئے تھے لیکن علامہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ان کو یہ تکلیف ہو لیا ہے کہ یہ ان لوگوں کا عذاب ہے اس کے لیے ان لوگوں نے نہیں کہا ہے کہ بھئی یہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب کاروبار دسکر بڑتا ہے اصل ان کو یہ تکلیف ہے کہ یہ اس ہر سال بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کا جوش و خروش اب اس طرح تو بڑے بڑے صحابیوں نے بھی جا کے اس کی بات بھی کیا ہے کہ اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے اس نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا ہے اچھا اس کو جو جواب دیا ہے اس کے حوالے سے وہ زیاور آمان صاحبہ کو دیوبند عقیدی سترلق رکھنا مالا اس نے کیا کہا ہے کہ میرا عقیدہ دیوبندی مسلک کا ہے لیکن میں بابا جی کو ختم نبوت کے تحریک میں نیا روح پھونکنے والا اور اس صدی کا مجدد سمجھتا ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں جو ایک بڑے شدید قسم کے مخالف ہیں مسلک دیوبانوالے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو مجدد سمجھتا ہوں اللہ کریم کپا پر کروڑوں رہنٹیں نازل فرمائے یہ اس نے اس کو فورا جواب دیا اب ناظرین اسی نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا ان کی منافقت دیکھو نا اس نے ایک اور ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اکرار حسن کے لیے ساتھ رزوی پہ چھے پولیس والوں کے قتل اور پورے ملک میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمات درج ہیں وہ ڈیل کر کے زمانت پر باہر آیا جبکہ عام لبیقی کاربونوں کو انیس انیس سال سزا ہو چکی ہے جس دن ساتھ رزوی نے کمپنی کو چیلنج کیا اسی دن زمانت کینسل ہو جائے گی اور تحریک لبیق کو واپس دہشتگرد جماعت قرار دے دی جائے گی یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ تحریک لبیق اگر جس دن کمپنی مراد اسٹیبلشمنٹ آرمی کے خلاف اس نے بیان دیا تو یہ اس ٹیم قرارداد ہو جانا یعنی کہ جشتگرد قرار دے دی جائے گی لیکن میں آپ لوگوں کو تھوڑا جات قرار دوں ان ذہنی غلاموں کو کہ آپ جس جنرل آسمونیر کو کمپنی قرار دے رہے ہیں تحریک لبیق کے والے سے تو پہلی تو بات آئے کہ سادھ رزوی صاحب نے بہت بار جنرل آسمونیر کے بعد باتی کیا ہے لیکن کمپنی کا میں ذکر کرتا ہوں کہ جو کمپنی امران خان اور جنرل باجوہ اور فیض حمید کی تھی اس کمپنی نے جو تحریک لبیق اور دیشتگرد تنظیم قرار دینے کی پوری کوشش کی تھی اس کا ثموت شیخ رشید کا جو پروگرام ہے موید پیززادہ کے اس میں موجود ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہماری اوپر رشیہ کا بھی پریشر ہے ہماری اوپر یورپی یونین کا پریشر ہے دبائی سعودیہ کا پریشر ہے فرانس کا تو تھا ہی تھا تو ان کی جو کمپنی تھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ تحریک لبیق کو کسی تھی دیشتگرد تنظیم قرار دے دیا جائے اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان میں انہوں نے کوئی ریڑے والی کو کیلے والی ریڑی کو لوٹ لیا تھا اس لیے نہیں جو پانچ پولیس والوں کا نام لے رہا ہے اس لیے نہیں کیوں کہ ان کے جو ناجائز باپ ہیں نا جن کی یہ ناجائز اولاد ہیں مغرب ان کا پریشر تھا فرانس کا تو پریشر سمجھ میں آتا ہے روس کیوں پریشر ڈال رہا تھا سعودیہ کیوں پریشر ڈال رہا تھا دبائی کیوں پریشر ڈال رہا تھا کہ آپ تحریک لبیق کو دیشتگرد تنظیم کرا لے اس کی وجہ سمجھ سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹرمیشنل ریڈیز ایفریلیم تنظیم کے مطابق اگر پوری دنیا میں مسلمے میں ہوا ہیں اگر کوئی تحریک ابر رہی ہے کیوں کہ جو حماس حضب اللہ اخوان المسلمین بہت بڑی مجھوئی تنظیم ہیں ان کو تو آل ریڈی سعودیہ دیشتگرد تنظیم کرا دے چکا ہے جس کی وجہ سے اس کے قطر کے ساتھ علی حالات چیت نہیں ہے تعلقات ختم ہے ڈولنڈ ٹرب کی وجہ سے تو اب یہ بہت جماعت تحریک لبیق ہے جو انٹرمیشنل لیول پر اپنا نام آپ فلسطین کے مسئلے پر دیکھو کہ فرحامیہ حماس کے جانئے جو حمیل ہے وہ آ کے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اس سے خطاب کرتے ہیں اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان میں ان کے پوری دنیا میں اگر پاکستان میں سب سے زیادہ کوئی مضبوط آواز اٹھا رہی ہے تو وہ تحریک لبیق اٹھا رہی ہے تو ناظرین یہ وہ لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا پر میرے کئی دوست کہتے ہیں کہ یہاں آپ تحریک انصاف کے خلاف زیادہ بڑیو بڑھاتے ہیں آپ کو عمران خان سے کوئی ذاتی نہیں میرا عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے عمران خان نے ایک تو طریقے لبیق اس پر ظلم بہت زیادہ کیا نمبر دو اس اوپر ہر ممکن کوشش کی کہ اس کو کلدم خرام لے کر اس کی اوپر پابندی لگائی جائے چالیس ہزار علماء خرام کو عمران خان نے جیل میں ڈا رہا وہ اس چیز کو چھوڑ کے بھی اگر مقابلہ اس سے ہونا چاہیے جو آگے ٹکر کی جماعت ہو نولی کا کوئی وارڈ بینٹ نہیں ہے کوئی اس کی سوشل میڈیا نہیں ہے اس کو جس طرح اگر جتائے گی کمپنی جتائے گی وہ تو بات کا مسئلہ ہے لیکن اگر گراؤن کی اوپر اور سوشل میڈیا کی اوپر تحریک لبیق اگر کا مقابلہ بنتا ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ بنتا ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتا ہے اور جو مقابلے میں ہو اور جو دل میں یعنی کہ یوتھیوں کہتا ہے کتے والا بیرہ ڈال دیا ان لوگوں نے تحریک لبیق سے اور کیوں نہ ڈالے بھائی بنتا ہے کہ جو عمرال خان نے امت مسلمہ کا چولہ اس نے جو ایک سچا آش حصول بڑا ہوتا ہے اس کے ایک ایک کرتوت کی اوپر تحریک لبیق نے نشان دے کیا اور سوشل میڈیا کی اوپر ان کی مٹی پلید کیا اس وجہ سے یہ کوشش کرتے ہیں تو ناظرین بیسے کوئی مجزات کی دشمنی نہیں ہے ایپی ٹی آئی سے ان کے جرم اتنے بڑے ہیں ان کے گناہ اتنے بڑے ہیں انہیں جو 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 جی ساسے کرتے ہیں اس لیے ان کو جواب ڈیلی کی بنیاد پر دینا پڑتا ہے رب پر وردگار سے جہید ہوا ہے اللہ تعالیٰ میں سمیدار آدمی کو حق صد سننی کی اور اس کے ساتھ کڑے ہونے کی تفیق عطا فرمائے اللہ حافظ